عام خبر پلڈاٹ نے دوزار چوبیس کے عام انتخابات کے بارے میں اپنا جائزہ ریپورٹ جاری کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق عام انتخابہ دوزار چوبیس میں سب سے کم منصفانہ سکور ریکارڈ کیا گیا ہے انتخابی شیڈول میں تاخیر سیاسی جبر نگران حکومت کی غیر جانبداری کا فقدان رہا اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ فون اور انٹرنیٹ بندی سے ایم ایس سسٹم متاثر ہوا فون اور انٹرنیٹ بندی سے عوام کے لیے انتخابی عمل میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں جائزہ ریپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف برٹ سے جی آتا ہے جی پلڈاٹ کی جانب سے عام انتخابات سے مطلق اپنی جائزہ ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوزار چوبیس کے عام انتخابات میں سب سے کم منصفانہ سکور رہا ہے قبل از پولنگ و انتخابات کے شیڈول میں تخیر سیاسی جبر نگران حکومت کی جانب سے غیر جانمداری کا فقدان تھا کیپی اور بلوستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال تھی فون اور انٹرنیٹ کی بندج سے ایم ایس سسٹم متاثر عوام کے انتخابی عمل میں مشکلات پیدا ہوئیں مولنگ عملے کے مکمل ہونے کے بعد قانون کے تحت آرسی نتائج کے علام میں تخیر نے انتخابات کی جو ساخر اس پر سنگین سوالات کو جنم دیا فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کے تخیر بڑے پیمانے پر تفاوت کے الزامات نے بھی عام انتخابات کی ساخر کے بارے میں خصیات کو بڑھایا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم فورٹی سیون فورٹی فائیو فورٹی سکس پورٹی ایٹ اور فورٹی نائن کے اشارت میں تخیر ہوئی الیکشن زیکٹ دوہ درست سترہ کے سیکشن پچانوے کے تحت کی خلاف ورزی نے الیکشن کمیشن کی ساخر کو مزید نقصان بجایا ہے ایسا ایسی کو مخصود نشیستیں ان کی الارٹمنٹ پولنگ کے دن سے لے کر پچیس دنوں تک ایک بڑی تنارہ بنا رہی اور دیگر سے تمام سیسی جماعتوں کو ان جو مخصود نشیستیں ہیں وہ الارٹ کی گئی ہیں یہ جائزہ رپورٹ جو ہے وہ جائزہ کی جاری کی گئی ہے جی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ